دوستو آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے جن میں انسان جنوروں کو بچا رہا ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسے واقعات بتاؤں گا جن میں جنوروں نے اپنے مالکان کی زندگی کو اس طریقے سے بچایا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جنور اتنے سمجھدار بھی ہو سکتے ہیں دوستو دوہزار پانچ کا یہ واقعہ ہے جب ایک بارہ سالہ کینین لڑکی کو چار کیڈنیپرز اگوا کر لیتے ہیں جب لگاتا چار دن کے بعد پولیس لڑکی تک ایک جنگل میں پہنچتی ہے تو وہ کچھ عجیب ہی منظر دیکھتے ہیں اس لڑکی کے اردگرد کوئی کیڈنیپرز نہیں بلکہ تین شیر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور پولیس کو دور سے دیکھتے ہی شیر بھاگ جاتے ہیں دوستو جب یہ معاملہ لائن ایکسپرٹ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ شاید تینوں شیر لڑکی کو کھانا ہی چاہتے تھے لیکن انسانوں کے بچوں کی رونے کی آواز اور بیوی لائن کی آواز کچھ کچھ سیملر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شیر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے دوستو یہ کہانی ایک پگ یعنی سور کی ہے جو ایک لڑکی کو گفٹ میں ملتا ہے اور وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن اس لڑکی کی ماں کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے اڈاپٹ کر لیتی ہے ایک تین کچھن میں کام کرتے ہوئے اچانک اس عورت کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے ٹک جب اپنی آنر کو اس طرح دیکھتا ہے تو وہ روڑ کے درمیان میں جا کر لیٹ جاتا ہے کافی لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں لیکن ایک آدمی گاڑی کو روکتا ہے اور اس کے قریب آتا ہے اسی وقت ٹک اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے وہ آدمی اپنی گاڑی کو وہیں پارک کرتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ آدمی کچھن تک پہنچتا ہے اور گھر کی آنر کو زمین پر گرا پڑا دیکھتا ہے تو فوراں ایمبولنس کو کال کرتا ہے اور اسی طرح اس عورت کی جان بچ جاتی ہے جس کا پورا کریٹ اس سمجھدار پک کو جاتا ہے دوستو دنیا میں جتنے لوگ ہر سال شارک اٹیک سے مرتے ہیں اس سے تقریباً چار گنا زیادہ لوگ پالتو بینسوں کے اٹیک سے مر جاتے ہیں یہ کہانی سکوٹش لیڈی فیونہ کی ہے جو کہ اپنے فارم میں بینس کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اچانک بینس اس سے ڈر جاتی ہے اور اس کو ٹکر مار کر گرا دیتی ہے اور اس عورت کو اپنی ٹانگوں سے کچلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن اسی وقت اس عورت کا پالتو گھوڑا کیری اس بینس کو ٹانگیں مار کر پیچھے کی طرف دکیل دیتا ہے جس سے فیونہ کو زمین پر رول کر کے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے دوستو گوریلاز ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ اپنے علاقوں میں مداخلت کو بہت ناپسند کرتے ہیں دوستو یہ کہانی ایک تین سالہ لڑکے کی ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کی غیر موجودگی میں گوریلاز کیج میں چلا جاتا ہے اور سیتہ سات سال کے ماما گوریلاز کے پاس پہنچ جاتا ہے جس نے اپنی بیگ پر اپنا بچہ بٹھایا ہوتا ہے جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو بہت ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ماما گوریلاز اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ کریو میمبرز بھی اس کے قریب جانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں لیکن گوریلاز نے اس بچے کو اٹھایا اور جہاں سے وہ پنجرے کے اندر داخل ہوا تھا اسے وہیں جا کر رکھ دیا دوستو ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور بھی بہت زیادہ انٹیلیجنس اور ایموشنز رکھتے ہیں اس لیے جب آپ بھی کبھی کسی جانور کو اڈاپٹ کریں یا مسئبت میں دیکھیں تو اس کی ہیلپ ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہیدر ڈیجیل فیکٹری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں